ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ کافی پرومننٹ ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کبھی وہ اپنے فادر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انتخابات کے حوالے سے ایکسٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آج ذرا تھوڑے سے وہ محلت دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کچھ ریلے شکوے کرتے ہیں نظر آئے ہیں اب یہ جو کچھ اعتراضات ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں یہاں پھر یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ نوے دن میں نہیں ہوں گے تو سو دن میں ہو جائیں گے سو میں نہیں ہوں گے تو ایک سو بیس دن میں یہ ان کو نظر آ گیا ہے اب کہ نوے دن میں نہیں ہونے تو تھوڑی ذرا میں مولا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دوں دیکھیں بلاول آج اچھا خاصہ بولے ہیں اور ان کی گفتور کے پر بھی بات کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا منظر نامہ بیان کرنا بہت ضروری ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے منظر منظر سے ہٹ جانے کے بعد سے ہم نوے کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ نوے کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں تو اس پر دو مینڈسٹریم پارٹیاں تھی ایک پیپلز پارٹی تھی ایک نون لیگ تھی جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لیڈر بھی اور پی ٹی آئی بھی کہتی رہتی کہ باریاں لگی ہوئی تھی ان کی آپس کی اس دفعہ تم اگلی دفعہ میں ہیں اس کے بعد تم پھر میں ہیں وہ یاد ہوگا آپ کو سارا تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کے حوالے سے جو مین رسہ کشی اس کی ہوگی آنے والے الیکشن میں وہ ظاہر نون لیگ کے ساتھ ہوگی چونکہ نون لیگ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ پنجاب اس کا گھڑ ہے اور پنجاب اس کی ہوم بیس ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی ماضی میں دعویٰ رہا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا پہلی دفعہ کے تینوں حکومتیں ان کی جب قائم ہوئی تھی تو سب سے بہتر پرفارمنس جو ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کی تھی سندھ میں پیپلز پارٹی کو بظاہر کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر ایک تو قائد قومی متحدہ مومنٹ جو ہے نام لینا جن کے ضروری نہیں ہے انہوں نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے اس لیے جو متحدہ قومی مومنٹ کے مختلف دھڑے ہیں جو کہ اب ایک ہو گئے ہیں وہ بھی مطلب ہے کیا کہنا چاہیے زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی حلچل مچا سکے ہیں آنے والے انتخابات میں دوسری طرح ہم جی ڈی اے کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت بڑا وہاں اتحاد قومی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں لیکن اس کو بھی چھٹکے پہ چھٹکے لگ رہے ہیں کیونکہ وہاں اب علی مردان پیر پگاڑا جیسی قداور شخصیت نہیں ہے تو یہ منظر نامہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیپٹ پارٹی کو یعنی اس منظر نامے میں تگڑی پارٹی جو اس سے ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بی بچ پارٹی ہے شہری علاقوں میں ایمکیو ایم کے بہتر پرفارم کرنے کا امکان ہوتا تھا اور ماضی میں رہا ہے لیکن اس وقت ایمکیو ایک تھی لندن سے اس کی قیادت ہوتی تھی تب تو یہ ممکن تھا جماعت اسلامی دوسرا بڑا فیکٹر ثابت ہوئی ہے خاص طور سے اگر آپ لوکل بڑی الیکشن دیکھیں انہوں نے بھی ہائیس نمبر ووٹ لیا ہے اگر پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ وہاں سے کچھ بہتر ریزلٹس نکال سکتی ہے لیکن وہ ایسے ریزلٹ نہیں ہیں جس سے ان کا قد جو ہے بہت ہیوی ہو جائے یا وہ حکومت سازی میں کوئی رول ادا کرسکے ہیں اگر ان کے بن جاتے ہیں تو کسی کو حیرت اس لیے نہیں ہوگی لیکن یہ ہوگا اسی صورت میں اگر پی ٹی آئی فیلڈ میں نہیں ہے تو ٹھیک ہوگی ہے نہیں صحیح اور اگر پی ٹی آئی فیلڈ میں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر کمپٹیشن مل سکتا ہے ایپسولیوٹلی ملا بھائی پچھلے الیکشن میں ملا نہیں ہے پچھلے الیکشن میں بھی ملا ہے ہاں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو مہنگائی کا جن ہے نا وہ تو بوتل میں مد نہیں ہوا اس سولہ مہینے میں جو پی ٹی ایم کی یعنی اتحاد کی حکومت تھی دعوے بہت کیے تھے انہوں نے آگے سے پہلے لیکن حالات بترین چھوڑ کے گئے ہیں اسی صورت میں اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ ابھی تک اپن جگہ قائم کھڑا ہے اور میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں یہ کتن کوئی دھمکی نہیں ہے یہ کتن کوئی ہوا میں بات نہیں ہے اگر مہنگائی اب تو کابو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تو الیکشن کسی وقت بھی ہوا چاہتے ہیں فروریو میں بھی اگر ہو رہے ہیں تو زیادہ وقت نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے پی ٹی آئی اپنے لیڈر کے ساتھ اس کا ووٹر جو ہے وہ ابھی تک کمیٹڈ ہے یہ بھی ہمارا ہمارا سیاسی پسمنظر نہیں ہے یہ پہلی دفعی ہوگا یہ ہے کہ اتنے تمام تر کریسز کے باوجود اتنے ان کی پارٹی کے ٹکڑے ہونے کے باوجود ان کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ کھڑا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ جی اب جناب پیپل پارٹی اور نون لیگ چونکہ کسی انتخابی اتحاد کا حصہ نہیں ہے لہذا وہ تو لڑیں گے اپنا اپنا الیکشن اور اپنا اپنا الیکشن لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے اندر کیڑے نکالنا وہ ویسے ہماری سیاسی یعنی جو ہسٹری ہے اس کا حصہ ہے صحیح نہیں تو موقعی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپنا اپنا الیکشن لڑنے کے لیے کیا پیپل پارٹی چونکہ امیہ شباز شریف صاحب بزرعظم تھے زیادہ ذمہ داری ادھر ہی ڈالی جاتی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے حالانکہ وہ تو اتحاد مطلب ان کا جان چھڑانا دیکھئے وہ سب سے بڑی بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب الیکشن لڑنے کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے یہ یا ہائی لائٹ ہے میرے خیال اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ اس کی وضاحت آج کی ہے کسی کے لیے بھی حاصن مجتبہ صاحب جو ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے دھماکہ خیز پریس کانفرنس انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو لیول پلئنگ فیلڈ ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن میں آنے والے الیکشن میں دھاندلی آلیڈی کی جا چکی ہے اور وہ ثبوت دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ مریم نواز اور رانہ مشعود وہ نئے بھرتی ہونے والے جو مختلف افسران تھے مختلف لیول کے چاہے وہ تحصیل دار تھے چاہے وہ سٹیٹسن کمیشنر تھے چاہے وہ ہزپتالوں کے ایم ایس تھے چاہے وہ مختلف انسٹیوشن کے ہیڈ تھے ان کے انٹریویوز وہ کرتے رہے ہیں اور اپنی مرضی کے بندے انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر سیٹ کر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہوں گے جو الیکشن جب شروع ہوگا الیکشن کے لیے جب سٹاف چاہیے ہوگا تو اس میں یہی لوگ آئیں گے ان کے ڈی آروز بن کے آروز بن کے آئے بغیرہ بغیرہ تو وہ کہتے ہیں پری پول رگنگ تو ہو گئی اتنا خوفناک الیکشن تو متنازع ہو گیا ہونے سے پہلے ہی کم از کم پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ الزامات جو ہیں یہ ایک تسلسل کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں ایک بڑی پارٹی کی طرف سے اگر اس طرح الزامات لگائے جائیں تو پھر ہو جاتا نا متنازع ہو جاتا ہے دیکھیں نا دو چار باتیں انہوں نے بہت عجیب و غریب کہیں ہیں ویسے تو سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ اسلامباد میں ہونے والے فیصلوں کا خمیازہ جو ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اب یہ بھی کس طرح اشارہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میری آپ کی تسلسل میں آ گیا ہے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھیں گی دوسری بات بہت کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ شتر مرگ کی سیاست کی عادت ہے انہیں یعنی مسائل کو دیکھ کے گردن اندر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں بیٹرنیس اس کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی موقف اختیار کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے طرف سے میرے خیال سے یہ ان کی مخالف پارٹی خاص طور سے نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس کے اوپر بات بھی کریں گے ہم کیونکہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا تذکرہ آگیا آئے گا اس کے اندر بھی اس کے اوپر غور غوث ہوا ہے ایک اور بات جو انہوں نے میرے خیال سے بہت پریشان کن کہی ہے بلاول صاحب نے وہ ہے کہ وہ ٹیررزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سندھ میں کچھے کے علاقے میں وہ اسلحہ پہنچ گیا ہے جو امریکی چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں یہ بہت خوفناک سمت میں اشارہ ہے دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ان پر بھی ہے جنہوں نے افغانوں کو اور طالبان کو افغانستان سے لاکے یہاں بسایا تھا یہ اشارہ بھی آپ سمجھ لیں گے کس طرف ہے اسی کے ساتھ وہ اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو رہائی دلوائی گئی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے مافیاں دلوا کے وہ لوگ بھی یہی پر سیٹل ہو گئے ہیں تو سارا ملبہ انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی پر ڈال دیا ہے کہ یہ جو اس وقت دیشتگردی کی لہر ہے اور جہاں جہاں ان کے سلیپر سیلز اور وہ ایکٹیو ہیں اس کی بنیادی طور پر ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پر ہے موسیقی